اور یہ سورج چاند ستارے گواہ ہے اس دن سے کہ اگر کسی قوم نے اگر کسی گروہ نے انسانوں میں اللہ کی نافرمانی کی اللہ کو ناراض کیا تو اللہ نے اس قوم کو برباد کر دیا اللہ کہہ رہے ہیں والعصر قسم میں زمانے کی پوچھ لو یہ چاند سورج ستارے یہ لوگ گواہ ہے میری اس بات پر یہ انہوں نے دیکھا ہے کیسے قوم پر عذاب آیا تھا کیا کہہ رہے ہیں قسم ہے ماضی کی حال کی مستقبل کی کس چیز کی قسم کھارے اللہ یہ سورج چاند ستاروں کی دیکھو پوچھ لو ان سے اس قوم پر کیسے عذاب آیا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی والعصر قسم ہے زمانے کی کیا قسم ہے ان الانسان اللہ فی خسر بے شک تمام کے تمام انسان بڑے ہی نقصان میں ہیں کون کہہ رہے ہیں یہ خالق کائنات اللہ سبحانہ کہہ رہے ہیں کہاں کہہ رہے ہیں اس قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں اس قرآن پاک پر ہر مسلمان کا ایمان چاہے یہ سو فی صد اللہ سبحانہ تعالی کا کلام ہے اسی قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں تمام کے تمام انسان چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں یا اپنے آپ کو غیر مسلمان کہتے ہوں تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں نقصان میں ہیں اللہ کہتے ہیں ٹھیکے ٹھیکے مایوس مت ہو ہم تم کو کامیاب بنا سکتے ہیں بشرتے کے کچھ شرائط کو تم پورے کر دو اللہ ہمیں چار شرطیں چار شرائط ہم کو معلوم ہوتے ہیں والعصر قسم ہے زمانے کی ان الانسان اللہ فی خسر بے شک تمام کے تمام انسان بڑے ہی نقصان میں ہیں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُونَ سِوَائِ ان کے جو ایمان لائے فَعَمِلُ السَّالِحَاتِ جو نیک آمال کریں وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ جو حق پر ڈٹ جائیں اور دوسروں کو حق پر ڈٹنے کی دعوت دیں وَتَوَاسَوْ بِالصَبْر جو صبر کریں اور دوسروں کو صبر کرنے کی دعوت دیں آئیے ہم ان چار کامیابی کے اصول جو ہم کو خالق کائنات اللہ سبحانہ تعالی نے جو دیا اس پر تھوڑا غور کرتے ہیں تاکہ ہم کو کامیابی کی راہ ہموار کرنے میں آسانی ہو اللہ سبحانہ تعالی نے سب سے پہلی شرط کامیابی کے لیے ایمان کی لگائی ہے اور ایمان کی شروعات بھی اسلام کی شروعات کی طرح کلیم تییبہ ہے یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس کلیمے کے تمام شرائط کو پورا کرنا آپ کو مضبوط ایمان بلا بناتا ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص چاہے مرد ہو یا عورت کلیمہ پڑھ کے اسلام میں تو داخل ہو جاتی ہے لیکن اس وقت تک مومن نہیں بن سکتی جب تک کہ کلیمے کے بنیادی شرائط کو زندگی بھر نہ عمل کر لے کلیمے کے بنیادی شرائط پر عمل کرنے کو اگر ایمان کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا اسی بات کا خیال کرتے ہوئے علماء حق ایمان کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے تحت بانٹا ایمان مجمل کہتے ہیں ایمان کی جو چھ اراکین ہیں ان کو یاد رکھنا ان کے حق ہونے پر یقین رکھنا اگر ہم قرآن مجید میں سورہ بخرا سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو ستیتر یعنی سورہ نمبر ٹو آیت نمبر ون سیونٹی سیون پڑھیں گے تو ایمان کی چھ اراکین میں سے پانچ ارکان کا ذکر اس میں آ گیا اور ایک رکن ایمان کا سورہ فرخان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر دو یعنی سورہ نمبر ٹو آیت نمبر ٹو میں موجود ہے یہ چھ ایمان کے اراکین یہ ہے آمن باللہ اللہ پر ایمان والیوم الاخری روز آخرت پر ایمان والملائکتی ملائکہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان والکتابی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء پر ایمان اللہ کی طرف سے بھیجے گئے کتابوں پر ایمان پانچوا ہے والنبیینہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء پر ایمان کل لاشائین فقدرہ تقدیرا ہم نے ہر چیز کی تقدیر کو تیع کر دیا ہے یہ چھ ایمان کے اراکین ہیں اگر ہم ان کو یاد رکھ لیں سمجھ جائیں اور ان کے حق ہونے پر یقین کریں تو اس کو کہا جائے گا ایمان مجمل اور ان ایمان کے چھ اراکین کو اتنا ہی سمجھنا جتنا کہ اللہ نے فران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے اپنے اخوال میں سمجھایا ہو صرف اتنا ہی سمجھے اس کو کہا گیا ہے ایمان مفصل اور ایک اہم بات جو میں آپ تمام کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ایمان کی جو اراکین ہے صحابہ اکرام کے بعد کسی اور شخص کے لیے جائد نہیں ہے کہ وہ ایمان کے انچے اراکین کی کوئی بھی تعویل کرے یعنی اپنی اپنی سمجھ سے سمجھانے کی کوشش کرے یا پھر اپنی سمجھ سے کوئی ایسی بات سمجھیں جو نہ کبھی اللہ نے نہ کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ کبھی صحابہ اکرام نے سمجھایا ہو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ تمام چیزیں آپ کو کامیاب عورت کے زمن میں کیوں بتا رہی ہوں وہ اس لیے کہ اگر کوئی عورت کو کامیابی کی شرط جو اللہ نے لگائی ہے اس کی پہلی شرط ہی معلوم نہ ہو تو ایسی ہر عورت کی ناکامی سو فیصد تیہ ہے آئیے اب ہم اللہ کی جانت سے دی گئی کامیابی کی دوسری شرط پر غور کرتے ہیں اور وہ ہے عمل صالحات یعنی جو نیک آمال کریں کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں اگر وہ اسلامی تعلیمہ سے نہ ٹکراتی ہو اور جو خوران صحیح احادیث اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے ثابت ہو جائیں وہ نیکی ہے اور نیکیوں میں بعض نیکیاں ہم پر فرض ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الاسلام کہا یعنی اسلام کی بنیادیں کہا اس کا ذکر اگر ہم صحیح بخاری پڑھیں گے جل نمبر ایک حدیث نمبر ساتھ یعنی صحیح بخاری پولیم نمبر ون حدیث نمبر سیون میں ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام کی پانچ بنیادیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ پانچ وہ بنیادیں ہیں شہادتی اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام السلاح و ایتہ الزکاہ والحج و سومی رمضان جس کا معنی ہے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے صلاح خائم کرنا یعنی نماز کے ذریعے اللہ کی عبادت کا نظام اس دھرتی پر خائم کرنا صاحب اصطات لوگ زکاة دینا صاحب اصطات لوگ حج کرنا اور صاحب اصطات لوگ رمضان کے پورے مہینے میں روزے رکھنا ایک بڑی اہم بات جو میں آپ تمام کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کی پانچ بنیادوں میں پہلی بنیاد کے علاوہ باقی چار جو بنیادے ہیں اس پر عمل کرنا بہ آسانی سمجھ میں آتا ہے جیسے کہ نماز پڑھو زکاة دو حج کرو روزے رکھو اگر کہا جائے تو عمل کرنا سمجھ میں آتا ہے لیکن ہم مسلمانوں میں جو سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ جب اسلام کی بنیادوں میں تلیم تییبہ کا ذکر آ گیا تو مسلمانوں نے سمجھا کہ اس سے مراد ایمان لانا ہے